گوڈ مارنگ فینس راجسلی لو انسٹیوٹ کے یوٹیوب چینل پر میں جائپور سے ایڈوکیٹ پنکت جوشی آپ کا پھر ایک بار ہاردگ سواگت کرتا ہوں اور ہاردگ ابھی نندر کرتا ہوں لینڈمارک ڈیسیجن کی اس کیٹیگری میں شڑی میں ہم ایک اور لینڈمارک ڈیسیجن ڈسکس کرتے ہیں جو کریمنل اسٹوری کا ایک بہت ہی امپورٹینٹ اور بہت آسپیکٹ کو کلیر کرے گا اس کیس کا نام ہے اگڑو نگیشیا ورسیل سٹیٹ آف بیہار بہت انٹریسٹنگ فیکٹ ہے بہت ہی انٹریسٹنگ کیس ہے اور لیگل تھیوری کو بہت اچھے سے کلیر کرے گا یہ کیس بہت ہی لینڈمارک ڈیسیجن ہے بہت ہی اچھا ڈیسیجن ہے اور کافی اچھے فیکٹ کو ڈسکرائب کرے گا یہ فیکٹ اگڑو نگیشیا ورسیل سٹیٹ آف بیہار کی کہانی سنیئے یہاں پر اگڑو نگیشیا ایک 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 کریمنل ہے جو پروپرٹیز روک کے اوپر یا سمپتی کے آدھار پر سمپتی ویواد کے اوپر چار لوگوں کا مدر کر دیتا ہے اور یہ چاروں مدر اپنے فیملی میمبر کا کرتا ہے ایک دھاردار ہتیار سے ہتیار کرتا ہے اگڑو نگیشیا کیونکہ اس اگڑو نگیشیا اور اس پریوار کے مددے یا ان چار لوگوں کے مددے کوئی سمپتی ویواد ہوتا ہے کوئی پروپرٹی ڈسپیوٹ ہوتا ہے مدر کرنے کے بعد یہ انسان سیدھا پولیسٹیشل جاتا ہے اور وہاں پر ایک ایف آئی آر خودی لوچ کرواتا ہے وہاں کے ایسے چو کو ایک ایف آئی آر لوچ کرواتا ہے اس مدر کے بارے میں کہ میں نے چار لوگوں کی ہتیار کر دی ہے وہ سیدھا پولیسٹیشل جاتا ہے اور وہاں پر ایک ایف آئی آر لوچ کرواتا ہے ایف آئی آر لوچ کرا کر اپنے لیپ ہیڈ کا جو تھم بھی پریشن ہے وہ اس ایف آئی آر پر پوٹ کرتا ہے یعنی اس ایف آئی آر کو اپنے بائے ہاتھ کے امبوٹے سے کروبریٹ کرتا ہے کہ یہ ایف آئی آر میں نے ہی لکھوائی ہے یعنی اس کا یہ کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ہے کنفیشنل ایف آئی آر ہے جو خود ہی یہ لکھواتا ہے خود ہی اس کو تھبی پریسن کرتا ہے اور پولیس کو بتاتا ہے کہ میں نے لاش کہاں چھپائی ہے اور میرا ہتھیار کیا تھا پولیس اور یہ آدمی ان لاشوں کو اور اس ہتھیار کو ریکاور کرتے ہیں سیکشن 27 کے اترگر یہاں پر سیکشن 27 ایڈین ایمیڈینس ایک کا پرباوی ہوتا ہے ایڈین ایمیڈینس کا سیکشن 27 یہاں پرباوی ہوتا ہے اس کے آدھار پر اگرون اگیشیا اور وہ پولیس والے اس کے بیائے سٹیٹمنٹ کے آدھار پر کنفیشن کے آدھار پر سیکشن 27 کو پرباوی بناتے ہوئے وہ ہتھیار اور رولاج پرامت کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کے گھر سے خون سے سنا ہوا کپڑا پرابت ہوتا ہے یہاں پر اس کے علاوہ اور کچھ گواہ اور کچھ ایوینینس یا پرابت نہیں ہوتا ہے اس مرنڈر کا یا کہانی کا کوئی چشمدید گواہ نہیں تھا there were no direct یا ocular witness of this crime of this murder ایک گواہ تھا جس نے اس دن اس اگرون اگیشیا کو جنگل کی طرف آتے اور جاتے دیکھا تھا اس کے علاوہ اور کوئی ocular witness نہیں تھا کوئی eye witness نہیں تھا کہانی میں کچھ رہی ہے ایک خون سے سنا ہوا کپڑا دوسرا وہ cops وہ لاشیں اور تیسرا وہ اتھیار یہاں پر medical expert کی رائے آتی ہے medical opinion آتی ہے کہ یہاں پر 145 پر medical opinion جو آ رہی ہے وہ کہتی ہے کہ ان لوگوں کی جو حتیہ ہے پودھاردار اتھیار سے کی گئی ہے اور اسی اتھیار سے کی گئی ہے جو پولیس کو recover ہوا تھا اس بات کا تو corroborate ہو جاتا ہے corroboration ہو جاتا ہے اس بات کا کہ جس اتھیار سے جو اتھیار recover ہوا اسی اتھیار سے ان چار لوگوں کا منر ہوا ہے اور بہتی گہرے گھاؤ تھے ان لوگوں کے یہ رائے ہے trial کے دوران medical opinion آتی ہے section 145 Indian Evidence Act کہانی آگے چلتی ہے شیشن کوٹ اس ابھیقت کو 302 کیا درگات کروکٹ کر دیتا ہے معاملہ ہائی کوٹ میں پوستا ہے ہائی کوٹ میں اس معاملے کو اپھیل کر دیتا ہے section 366 CRPC کے انترگات وہ بھی اس پانسی کے سجا کو capital punishment کو اپھیل کر دیتا ہے اب معاملہ جاتا ہے سپریم کوٹ میں انوچھید 136 کے انترگات ایک SLP لگائی جاتی ہے انوچھید 136 کے انترگات ایک SLP لگائی جاتی ہے اس سارے orders کے خلاف معاملہ سپریم کوٹ میں پوستا ہے اور بہت ہی interesting turning point سے گجرتا ہے یہ معاملہ اب یہاں پر ایک question اڑھتا ہے کہ ابھیقت دے جو FIR کروائے پولیس کو جو بیان دیا کیا وہ بیان جو section 24 کے انترگات دیا گیا 25 کے انترگات دیا گیا 26 کے انترگات دیا گیا کیا وہ بیان relevant ہے کیا وہ بیان admissible ہے کیا ان confession ان بیانوں کے آدھار پر کسی کو commit کیا جا سکتا ہے جب تک ادھر کوئی collaborative piece of evidence وہاں پر exist نہ کھنے پوشن بہت ہی روچک تھا یہاں پر accuse خود جاتا ہے خود ہی ایک confessional FIR لکھواتا ہے اور خود ہی recovery کرواتا ہے یعنی اس کے علاوہ اس ساری کہانی میں ادھر کوئی بھی ocular witness نہیں تھا کوئی collaborative piece of evidence نہیں تھا اور کچھ یہاں پر اپلند نہیں تھا جس کے آدھار پر عمضیت کو سجا دی گئی تو کیا یہ جو conviction تھا یہ صحیح تھا کیا یہ conviction سمیں کی قصوٹی پر ساکشوں کی قصوٹی پر یعنی آئے کی قصوٹی پر کھرا اتر رہا تھا یہی question تھا مانے لیے ہیں on river supreme court کے سامنے اب یہاں پر جو question پیدا ہوتا ہے وہ question ہوتا ہے section 24 section 24 Indian evidence act کا کہ کسی بھی پولیس آفیسر یا پولیس والے کو دیا گیا conviction کیا relevant ہے کیا وہ invisible ہے کیا کیول اس کے آدھار پر جو ہے سجادی جا سکتی ہے conviction کیا جا سکتا ہے section 26 کیا کہتا ہے section 26 کہتا ہے کہ پولیس کسٹری میں کسی بھی object کے دوارہ دیا گیا بیان کو صدر نہیں کیا جا سکتا وہ relevant نہیں ہو سکتا وہ 162 کے جو بیان ہیں وہ contradiction کے کام آسکتے conviction کے کام نہیں آسکتے وہ ایک جسے کہتے ہیں جسٹ آپ کا خڑڑا رکھنی بیس تو بنا سکتا ہے پر conviction بیس کو نہیں بنایے گا section 24 کیا کہتا ہے کہ کوئی بھی confection inducement that correction اور promise سے پرابت کی گئی ہو تو کیا وہ confection ماننے ہوگی کیا وہ confection relevant ہوگی کیا وہ confection آپ کی envisible ہوگی بہت interesting کا حالی section 24 25 26 ان کا پرباو ختم کرنے کے لیے ان کا effect کم کرنے کے لیے ان کو تھوڑا سا مونا کرنے کے لیے section 27 پیدا ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ پولیس کسٹیڈی میں کسی بھی پرکار دی گئی جانکاری سے کسی بھی پرکار کا کوئی evidence یدی پراپت ہوتا ہے یدی gain ہوتا ہے تو اس کے آدھار پر کوئی بھی recovery ہوتی ہے تو relevant ہوگی وہ court میں relevant ہوگی تو section 27 آپ 24 25 26 کے ویروت میں پرکٹ ہوتا ہے اس کا جنم ہوتا statement confession مانی نہیں ہوگا relevant نہیں ہوگا یعنی کوئی بھی پر اپنے خود کو فسانے والا confession ہے وہ 23 کے خلاف جاتا ہے یہاں پر 23 بھی ایک contradiction ایک approach ایک protest کرتا ہے ان تین sections کا 24 25 26 کا contradiction کرنے کے لئے 3 یہاں پر جو آپ کے پاس ایویل ہوتا ہے prosecution کو benefit ہوتا ہے اور جو 23 ہیں وہ self inquiry statement کو just جو oppose کرتا ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے خلاف دیئے گے confession سے بات یا نہیں ہے وہ خود کے خلاف self inquiry statement نہیں دے سکتا کہا یہ سپریم کورٹ کے ساپ بھی کھڑی ہوتی ہے اور یہ پر ہے کیا اس confessional fir کے آدھار پر conviction صحیح تھا اچت تھا کیا اس کو اپول کیا جائے سپریم کورٹ کے سامنے دو دو راہی پر کھڑی تھی سپریم کورٹ کے سامنے یہ دو راہی پر کھڑا تھا یا سیکشن 24 25 26 کو ایمفیس کیا جائے یا ان کو ایمفیس دی کیا جائے ان کو اگنور کیا جائے تو یہاں پر سپریم کورٹ کہتا ہے کہ جو یہاں پر سیکشن 25 میں confession دیا گیا پولیس والے کو کسی بھی آدار پر کیا جا سکتا نہ تو وہ پرسن کسی پرکار کسٹیڈی میں تھا کیونکہ اکیوز خود چل اکیوز کی روپے نہیں مانا گیا کیونکہ اکیوز نے لکھائی تھی تو کوششن پیدا ہوتا ہے کہ جب 24 25 اور 26 کی شرطیں ہی پوری رہی ہو رہی ہیں تو نیچرل سی بات ہے یہاں پر اس کا conviction کس آدھار پر کیا گیا وہ logic لیس تھا وہ بیس لیس تھا اس پرکار سے ایک سب پیس آف ایویلینس نہیں بن سکتی کوروبریٹیو پیس آف ایویلینس بن دور کی بات ہے کٹر ایویلینس کے کام آ سکتی ہے کوروبریٹیو پیس بھی نہیں بن سکتا کیونکہ ایویلینس کیا تھا ریکوبری بھی خود کے دور کروائی گئی تھی تو یہاں پر جو یہ سیکشن سیکشن پر کس رویلینس 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 سیکشن 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 بھارتی سات شدید ایویلینس ایک بہت مہتوپور ایک بہت ایک بہت اچھا جسے کہتے ہیں کہ پر رکھتا ہے رتبہ رکھتا ہے یہاں پر سیکشن چوئیس پچیس اور چھبیس ستائیس سیکشن بھارتی پائی اپنا پر دکھاتے ہیں اپنے رتبے کو دکھاتے ہیں کوئی سیکشن کسی کا بھروت کرتا اور یہاں پر کو بڑھاوہ نہیں دیتا اس کے آدھار پر عونیم سپریم کوٹ had you can say acquitted that accused with intact reputation this is the fact and story and conclusion of this case this is very landmark decision about the case i think you should gain more and more knowledge from our channel یدھی آپ کو ہمارا channel پسند آرہ ہے ہمارا پریزنٹیشن پسند ہرہ ہمارا پرفورمینس آپ کو یدھی پسند آرہا ہے تو آپ اس channel کو like کریں subscribe کریں share کریں اور comment کریں کیونکہ آپ کے comment ہمیں اچھی performance کرنے کے لئے پریریت کریں گے motivate کریں گے inspire کریں گے اسی امید کے ساتھ اسی aspect ہم آپ سے ودا لیتے ہیں ہر دیکھ نمشکار اور آپ کو آپ کے آنے والے بھوش کے لئے بہت اچھے شب کام نہ ہیں آپ اپنے بھوش کے لئے بہت اچھے سے محنت کریں جس کے لئے مال اس ساتھ ہم بیدہ لیتے ہیں تین 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 کیو مری مچ